اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والاخرین وعلا آلہ واصحابہ اجمائین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسوف يأتی اللہ بقوم يحبهم ویحبون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیک واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل اول من الانوال مقتحیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاکوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله وعتم برہانه وعظم شانه و جل ذکره وعز اسمه کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت وزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیہ صل اللہ علیه والیهی واسحابی و بارک و سلم کے دربار گہور بار میں حدیعت رد و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے خطبہ جمعہ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے درجات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس شمسی تقویم کے لحاظ سے آج شمسی سال کا پہلا جمعہ المبارک ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہمیں صحت و آفیت کے ساتھ زندگی کا یہ مرحلہ بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سید المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب زلجلال کے احکامات سے جو جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تیار کی ان میں سر فرست امیر المؤمنین خلیفة الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم ہیں ہمارے پاس اپنے طرف سے کوئی ایسا میعار نہیں اور نہ ہی ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اسلام کی عظیم شخصیات جو ہیں ان کے درمیان اپنی طرف سے درجہ بندی کریں لیکن جو اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمات دی گئیں اور پھر اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اجماع کیا اور بعد میں بھی امت کا اجماع رہا ان حقائق کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور قرآن و سنت کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لحاظ سے ایک فریضہ ہے اس موضوع پر اور اس سے ملتے جلتے موضوعات کافی پہلے بیان ہو چکے ہیں بالخصوص دو سال پہلے جو ہم نے کانفرنس کی تھی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک رافضی سے مناظرہ سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کی ساری امت پر فضیلت کے موضوع پر اس مناظرہ کے دلائل پوری کانفرنس میں سوال اور جواب اس کتاب سے پیش کیے گئے اور پھر اس کے اندر جو دلائل تھے اس سے ملتا جلتا جو مضمون تھا وہ دیگر اسما اور رجال کی کتابوں سے بھی اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کے اہمہ کی طرف سے اس کے حوالہ جات بھی پیش کیے گئے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس کی گواہی امت کے لیے سب سے بڑی گواہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کے لحاظ سے جو افضلیت اور اولیت ہے اس میں بنیادی طور پر دین کی خدمت کے لحاظ سے دو بڑے چپٹر ہیں ایک وہ کہ جس کے موضوعات سارے کے سارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے آخری لمحے تک ہے اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد جو خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو نے کمال درجہ میں اسلام کی حفاظت کی یہ دونوں سبجیکٹ اگر عدل سے غور سے پڑے جائیں تو کسی کو اس سلسلہ میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا دوسری طرف اگر ان احادیث کو دیکھا جائے کہ جو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کی دنیاوی زندگی کے لحاظ سے بیان کی تو یہ بھی مدار افصلیت ہے اور اگر ان احادیث کو دیکھا جائے کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کی اخروی زندگی کے لحاظ سے ارشادات فرمائے ہیں تو ان کا خلاصہ بھی میعار افضلیت ہے اگر امامت سورہ کی شرائط دیکھی جائیں تو پھر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو پہلے نمبر پر ہیں اور اگر امامت کبرہ کے فضائل اور شرائط دیکھے جائیں تو پھر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کا پوری امت کے اندر مقدم ہونا یہ واضح ہے اور اس میں یعنی بیان کرتے ہوئے کسی بھی دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہو سے کسی طرح کا کوئی بغض حسد یا کینہ رکھنا جائز نہیں چونکہ جب ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں تو وہ بھی حقیقت میں کمالات نبوت ہیں اور حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کے جو کمالات بیان کرتے ہیں وہ بھی حقیقت میں کمالات نبوت ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ ہیں اور آپ کی نسبت سے ان زواتِ قدسیہ کو وہ میسر ہیں تو جب ان فضائل کا سبب ایک ہے تو اس بنیاد پر جہاں جہاں جس انداز میں بھی یہ فضائل موجود ہیں تو ان کے اندر آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں اور نہ ہی سننے اور سنانے والوں کو اس سلسلہ میں کوئی اپنے دلوں کے اندر خیال رکھنا جائز ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کے بارے میں جو پورا دورانیاں ہے اعلانِ نبوت سے پہلے سے لے کر اور بعد میں اس کے لحاظ سے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی وفائیں ہیں یا دینِ اسلام کے لیے جو خدمات کسی نے بھی پیش کی ہیں ان کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک یہ ہے کہ اپنا مال اسلام کے لیے پیش کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی جان خطرات کے اندر بھی ہتھیلی پہ رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا اور ایک یہ ہے کہ ان دونوں کے لحاظ سے ہی مکمل طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی خدمت کو پیش کرنا اب یہ فرق کہ کوئی بندہ مال زیادہ دے سکتا ہے کوئی بندہ یہ ہے کہ مال کے لحاظ سے تو اتنا نہیں کر سکتا لیکن اپنی قربانی پیش کرنے کے لحاظ سے اس کو زیادہ افضلیت حاصل ہے جان کی قربانی اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مواقع پر ساتھ دینا پیچھے نہ ہٹنا جہاں غالب گمان یہی ہے کہ شہادت ہو جائے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ امام بخاری نے باب الخوخات والممر فی المسجد کے باب کے اندر ذکر کیا حدیث نمبر چار سو چھاسٹھ ہے پس منظر یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی خبر دی اور عام صحابہ کو تو پتہ نہ چلا کے بعد کس کی ہو رہی ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے ان لفظوں پر جس سے آپ کی سوچ پہنچ گئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چپ کر آنے کے لیے چند الفاظ بولے یعنی یہ مقام بھی بڑا خاص ہے فرما یا ابا بکر لا تب کی اے ابو بکر آپ نہ روئیں یعنی جب کہ حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صغار صحابہ میں سے ہیں یعنی عمر کے لحاظ سے جو چھوٹے صحابہ ہیں ان میں سے جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ابو بکر روتے کیوں ہیں رونے والی تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے لیکن بعد میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول علیہ السلام تک پہنچنے میں اور باقی امور میں ہم سب سے زیادہ علم والے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اس میں عبد سے مراد کیا ہے کہ خود ذاتِ رسول علیہ السلام کا ذکر سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا اس عبد کو دنیا میں اور اس کے درمیان جو اللہ کے ہاں ہے تو اس عبد نے پسند کر لیا اسے جو اند اللہ عجر و ثواب ہے تو اس پر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے بسالِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر پر تو اب سب میں سے چونکہ رو یہی رہے تھے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے انہیں چپ کر آیا فرما یا ابا بکر لا تب کی آپ نہ روئیں یعنی آپ نے وفا میں کوئی کسر نہیں چھوڑی خدمتِ دین کے لحاظ سے آپ نے حق ادا کر دیا ہے لفظ کیا بولے فرما اِنَّ اَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّا فِي سُحْبَتِهِ وَمَالِهِ ابو بکر کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسانات مالی طور پر اور جانی طور پر جس شخص کے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں بعض احادیث میں ہے اِنَّ مِن تو پھر یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو امن ہیں اس میں تفضیل ہے کہ جن کے بڑے احسانات ہیں ان میں سے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے لیکن یہاں اس سے بھی اگلا درجہ بیان کیا گیا ہے من یہاں موجود نہیں ہے بخاری شریف میں اِنَّ اَمَنَّ النَّاسِ کہ مجموعی طور پر انسانوں میں سے جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں یہ لفظ احسانات کا یعنی لغوی ترجمے کے لحاظ سے بولا جا رہا ہے ورنہ ہمارے اکابر نے لکھا کہ احسان تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جنہوں نے یہ خدمت قبول کر لی اِنَّ اَمَنَّ النَّاسِ سارے لوگوں میں سے جس کا زیادہ من یعنی احسان ہے علیہ مجھ پر کس کس لحاظ سے فی صحبت ہی و مالہی اپنا آپ میرے ساتھ رکھنے میں یعنی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کروڑوں روپے دینا تو جائز آسان ہوتا ہے لیکن چند منٹ ساتھ کھڑے ہونا اس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے فرمای فی صحبت ہی و مالہی کہ اپنے آپ کو حد درجے کے خطرات میں بھی میرے ساتھ رکھنا اور پیچھے نہ ہٹنا اس لحاظ سے و مالہی اور اپنا مال راہ اسلام میں خرچ کرنے کے لحاظ سے جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں یعنی جس شخص کو ربِ ذل جلال نے سب سے زیادہ ان دونوں کاموں کی توفیق دی اور ان کی اس خدمت کو قبول کیا گیا چونکہ ایک تو ہے نا کہ صرف خدمت پیش کرنا اور دوسرا ہے کہ پیش تو کیا پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو یہ امن کا لفظ بول کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے قبول ہونے کو بیان فرما دیا کہ جس نے دونوں لحاظ سے جو دو بڑی جہتے ہیں وفاداری اور فداکاری کی جس شخص نے اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اب اس مال کے لحاظ سے بھی یعنی امت میں قیامت تک کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کی ایک وجہی ہے مثلا آج اگر کوئی بندہ عربوں روپے خرچ کرے اسلام کے لیے تو جب اسلام کو آغاز میں ضرورت تھی مثال کے طور پر سو درم کی اس وقت تو درم کا ہزارمہ حصہ دینا بھی آج کے خربوں سے کہیں زیادہ تھا چونکہ اس وقت خدا نہ خواستہ اگر ضرورت پوری نہ ہوتی تو کس قدر نقصان ہو سکتا تھا کس قدر کافلہ کو آگے چلنے میں دشواریاں ہو سکتی تھی یعنی یہ رب زلجلال کے فضل سے انہیں وہ موقع ملا ان اولین لوگوں کو کہ جب تھوڑا سا خرج کرنے پر بھی بہت بڑا عجر و ثواب ملتا تھا کہ پوری امت بعد میں سارا خرج کر آج مثلا ہم لاکھوں لوگ جاننے پیش کر دیں اسلام کے لئے تو اس ایک منٹ کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا جب اکیلے سیدھی کے اکبر پیرا دے رہے تھے خود رسول اکرم کی ذات گرامی پر کیونکہ اس کی حیثیت اس وقت کی اور تھی آج کی حیثیت اور ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان دونوں جہتوں سے جس نے سب سے بڑی خدمت پیش کی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں اب اسی حدیث کو اس کے جو دوسرے راوی ہیں اور دوسرے الفاظ ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں وہ حدیث چار سو سٹھ سٹھ نمبر ہے بخاری شریف کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا جو سب سے آخری خطاب تھا مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ اس کے یہ لفظ ہیں اس میں ساتھ تاریخ کا ذکر ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مارا دیہی اللہ ماتا فیہی عاصب رأسہ بخارقت یہ آخری خطاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ بیٹھ کے کیا فقعد علیہ الممبر جس میں ذکر ویسے گفتگو تو گھر میں بھی یعنی وسال سے پہلے ہوتی رہی یہ جو مجمع عام کا خطاب تھا اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کی خدمات کو بیان کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوا یعنی ایک تو وہ جب ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی ان اللہ خیر عبد اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے یہ اس علیدہ موقع ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرما انہو لیس من الناس احد امن علیہ فی نفس ومال من ابی بکر ابن ابی کوحاف یہ دوسرا انداز ہے اور یہ بھی یعنی اولیت میں نس قطی ہے یعنی یہاں بھی یہ انداز نہیں کہ بہت سے ایسے ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہیں ایسا نہیں بلکہ فرمایا کہ انہو لیس من الناس احد لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہیں امن علیہ جس نے مجھ پر زیادہ احسانات کیے ہوں یعنی جس کے احسانات جس کو اللہ نے توفیق بکشی ہو مجھ زیادہ خدمت کی کس کس لحاظ فی نفس ہی و مال ہی اپنی جان پیش کرنے کے لحاظ سے اور اپنا مال پیش کرنے کے لحاظ سے من ابی بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ یہ بخاری شریف کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور اس لحاظ سے بھی قابل غور ہیں کہ پورا جو دورانیا تھا ظاہری حیات میں اعلان نبوت کے بعد اب وہ سب مکمل ہو رہا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے سال میں تیسرے میں مکی زندگی میں مدنی زندگی میں آخری مہینے تک آخری ہفتے تک آخری لمحات تک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح الفاظ کی اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان خدمات کو ذکر کیا یعنی آپ کی صلاحیتیں تدبر فراست اور جو شری سیاست ہے ولایت ہے علمیت ہے وہ ساری چیزیں علیدہ ہیں یعنی ایک تو تہنے کے بندہ ذہین بڑا ہے اور فراست والا ہے اور بہت اچھی سوچ ہے علم بہت ہے لیکن جان دینے کے مسئلے میں پیچھے ہے یا مال دینے کے مسئلے وہ ساری کیٹیگریز اور خوبیاں تو زیر بحث ہی نہیں اگرچہ یہ ساتھ دینا انہی خوبیوں پر ہی مرتب ہو رہا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مشکل ترین امور تھے ان کے لحاظ سے بھی اپنی زبان مقدس سے یہ خطبہ دینا ضروری سمجھا کہ میں یہ خطبہ دیکھے جاؤں لوگوں کو کہ یہ میرا آخری خطاب جو مسجد نبی شریف کے ممبر پر ہو رہا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی جو افضلیت ہے اس پر اور اسی کے اندر آپ نے فرمایا سدو انی کل خوخت فی حاضر مسجد غیر خوخت ابی بکر باقی جن کے دروازے بھی مسجد نبی شریف میں کھلتے ہیں سب بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے ان کا دروازہ کھلا رہے چونکہ میری جگہ امامت اور خلافت اس لحاظ سے نبی اکرم نے اس کی یہ وضاحت فرمائی اب یہاں پر مسلم شریف کے اندر ان دونوں احادیث میں اور اس کے علاوہ یہ جو خطبہ دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساتھ یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ اُمَّتِ اگر امت میں سے میں کسی کو اپنا خلیل بناتا لَتَّخَذْتُ عَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیل بناتا لیکن چونکہ میں نے اللہ تعالی کے لحاظ سے خلت رکھی ہے یعنی خلیل کے جو سارے معنی ہیں ان میں سے یعنی یہ ہے کہ دل میں سوائے اس کے کسی اور کی جگہ ہی نہ ہو تو یہ چونکہ معاملہ میرا رب کے ساتھ ہے کہ اسی کی محبت جو ربوبیت اور علوہیت کے لحاظ سے ہے وہ میرے دل میں سمائی ہوئی ہے اگر میں بندوں میں سے کسی کو یوں بنانا چاہتا کہ صرف وہی میرے دل میں ہو تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا لیکن چونکہ میں اللہ تعالی کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس انداز میں رکھا ہے لہذا میں بندوں میں سے کسی کو اپنا خلیل منتخب نہیں کر رہا اس سے بھی یہ تو پتا چلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی محبوبیت کے اس درجے پر تھے کہ اگر اللہ تعالی کے سوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کو کسی کو اپنا خلیل بناتے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی محرط پہ مکمل اترنے والے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا لیکن اخوة الاسلام و مودت ابو بکر صدیق کو میں خلیل تو نہیں بنا رہا مگر مقام مودت پہ رکھ یہ جو اسلامی لحاظ سے بھائی ہونا ہے چونکہ ویسے تو سسر بھی ہیں اور سات بھائی ہونے کا فرمایا یہ یعنی دو چیزیں اس مودت سے بھی پہلے ان کو ذکر کیا درجات کے لحاظ سے تو یہ بھی ایک انفرادی گفتگو تھی اور اس میں جو مسلم شریف کی الفاظ ہیں ان متخذن خلیلا لتخذت ابا بکر خلیلا ولیکن اخی وصاحبی لیکن ابو بکر صدیق میرے بھائی ہیں اور میرے صاحب ہیں یہ الفاظ بھی بڑے قابل غور ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو اپنا بھائی کہنا یہ صحیح مسلم کے الفاظ میں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کو بھی اخی کہہ رہے ہیں جس طرح کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کو اپنا بھائی قرار دیا ہے اخی کے لفظ بولے ہیں تو یہ صحیح مسلم شریف کے اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرما لیکن اخی و صاحبی لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو میرے بھائی ہیں اور میرے صاحب ہیں صاحبی یعنی جس طرح از یقول لساحب ہی لا تحزن یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی صحابیت وہ صحابیت ہے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے بھی آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کا صحابی کہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے بھی جب خلط کی نفی کی خلیل تو نہیں ہیں لیکن ساتھ جو منصب اور درجات ذکر کیے ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہیں اور صاحب ہیں اس کا ترجمہ مشکات شریف میں جب یہ حدیث ذکر کی گئی تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے اس کا جو ترجمہ کیا وہ بڑا میٹھا ترجمہ ہے یعنی ہماری بولی کے لحاظ سے چونکہ فارسی جو اس کے الفاظ بھی ہماری اردو کے اندر چونکہ اردو زبان میں رائج ہیں تو انہوں نے اس سلسلہ میں جس وقت اس حدیث کو ذکر کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے لحاظ سے اب کتنا یعنی سمجھنا آسان ہے لیکن اخی و صاحبی کا ترجمہ اشیعت علمات میں یہ ہے لیکن ابو بکر برادر مانس و یار مانس لیکن ابو بکر اب صاحب سے اتنا ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا جتنا یار مانس لیکن ابو بکر برادر مانس و یار مانس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے برادر ہیں میرے یار ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب بخاری شریف کے لحاظ سے یہ مضمون جو ہے اس میں ایک یہ چیز سر فرست ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ نے کس کس باب کے اندر اس کو ذکر کیا اور اس سے ملتی جلتی احادیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب قیم کیا ہے بخاری شریف میں اس کا یعنی وہ باب یہ ہے ہیڈنگ عنوان حدیث کا کیونکہ عنوان میں دعویٰ کرتے ہیں اور حدیث سے پھر دلیل دیتے ہیں تو دعویٰ یہ کیا اہل العلم والفضل احق بالامامت اہل العلم والفضل احق بالامامت کہ کسی قوم میں سے جو ان میں سے پہلے نمبر کا عالم ہو اور پہلے نمبر کا فضل والا ہو وہ حق دار ہے زیادہ کہ وہ جماعت کرائے اہل العلم والفضل اب علم کے ساتھ فضل ہے ولایت روحانیت فضیلت تقوی پارسائی اور ساری اچھی خوبی فضل کے اندر آ رہی ہیں باب اہل العلم والفضل احق بالامامت اس کے نیچے جو حدیث شریف ہے وہ یہ ہے کہ اچھے سو اٹھتر نمبر حدیث وہ میں تفصیل سے بیان نہیں کرتا یہ پہلے گزر چکا ہے کہ آخری ایام کے اندر جو تین دن جماعتیں کرائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلح رسول علیہ صلی اللہ و سلام پر یا ایک روایت میں سترہ نمازیں پڑھائیں یعنی یا پندرہ یا سترہ نبی اکرم صلی اللہ کو کہ وہ میرے مسلح پہ جماعت کرائیں یہ فرمایا کہ اس کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اس کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو چچا جان ہے یعنی جن کے بارے میں بھی توقع کی جا سکتی تھی کہ خلافت ان کی ہو یا سرکار جن کو اپنا باپ کہہ بلاتے ہیں کتنی بڑی ان کی شان ہے انہیں فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں اب یہ اوپر ٹائٹل ہے اہل العلم والفضل احق بالامام تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت صحابہ کہا جائے تو انہیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں کہ وہ سرکار پر ایمان بھی لائے ہیں اور صحابی بھی ہیں فضیلت یہ بھی ہے تو جماعت صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اور سب سے زیادہ فضل رکھنے والے تھے حضرت عاشر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے ایک رائے پیش کر رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو وہاں سرکار نے فرما رب نہیں مانتا کہ میں کسی اور کو مسلح دوں اللہ انکار کرتا ہے اور سارے مومن انکار کرتے ہیں تو اس بنیاد پر جماعتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کرائیں گے اب یہاں اس چیز کی طرح میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے ایک فتنے کا دروازہ کھول آ گیا کہ جس میں خلافت کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ خلافت امور میں خلیفہ تھے انتظامی لحاظ سے یہ لفظ بول کہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کے لحاظ سے انکار کر کہا گیا فلان شخصیت علم میں پہلے ہیں فلان ولایت میں پہلے ہیں فضل میں پہلے ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ نے نے ترجمہ تلبا بھی یہ کیا قائم کہ یہ خلاف امامت کبرہ ملی ہے امامت سغرہ کی وجہ سے جو نماز میں امامت ہے اور امامت سغرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے نہیں دی گئی کہ اممینسٹریشن میں آپ کو مہارت حاصل ہے وہ اس لیے دی گئی ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ اس وقت جماعت صحابہ میں علم و فضل میں یہ پہلے نمبر پر تھے اس بنیاد پر ان کو امامت دی گئی کہ امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد امت کے اندر علم و فضل میں پہلا مقام تھا ولایت روحانیت یہی فضل ہے تو اس بنیاد پر یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کا جو انتخاب تھا اس کے اندر یہ ساری چیزیں پیش نظر تھی محض یعنی کہ دنیاوی امور میں آپ کو بصیرت حاصل تھی تو اس لئے خلیفہ بنا دیا گیا یعنی جس مسلے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے جماعت کراتے ہیں اور پیچھے پڑنے والے ایک ایک صحابی ہزاروں اولیاء سے بڑی ولایت والے ہیں تو ان سارے ولیوں نے جس کے پیچھے نماز پڑنی ہے وہ خودی ولی نہ ہو تو پھر مسلح اسے دیا کیسے جا سکتا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس بنیاد پر یہ ترجمہ تلباب قیم کیا کہ بعد میں کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے یہ نہ کہے کہ صرف انتظامی طور پر ان کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا اور روحانی طور پر وہ ماذا اللہ اس لائق نہیں تھے آپ نے فرما کہ یہ جو مسلح دیا گیا ہے یہ دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان کو وہ اہل علم فضل تھے اب اہل علم فضل کہنے میں ساری اچھی خوبیاں وہ جو دوسری حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تین سو ساٹھ مجموع طور پر جن کے نیچے پھر آگے کئی خوبیاں ہیں وہ حضرت صدی اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر ان کے پائے جانے کی گواہی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اب اس حدیث کے تحت امام کرمانی لکھتے ہیں کہ یہاں سے علم کلام کا بھی ایک مسئلہ ثابت ہوا فقہ کا بھی ثابت ہوا نحو کا بھی ثابت سو چوہتر یہاں انہوں نے لکھا ما ما فی من المسئلت الکلامی یعنی علم کلام اقائد کا مسئلہ بھی ثابت ہوا وہ کیا ہے وہی اثبات الامامت الکبر لس صدیق رضی اللہ عنہ امامت کبر ہے امیر المومنین ہونا خلیفہ اول ہونا یعنی یہ مسلح کا جو حکم دے رہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ رضی اللہ عنہ کو کہ ابو بکر صدیق کو کہو وہ جماعت کرائیں تو اسی میں ہی امامت کبرہ کا بھی فیصلہ تھا کہ صرف مسلح کی امامت نہیں بلکہ امیر المومنین ہونے کی طرف بھی یہاں ہی وضاحت یعنی اشارہ کر دیا گیا تھا اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ثابت ہوا اس بات الامامت کبرہ یہی وجہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے جب کسی نے کہا کہ تم چوتھ نمبر کا کیوں انتظار کرتے رہے تمہارا تو پہلا تھا تو آپ نے فرما لستو مریضہ ولا غائبہ میں اس دن بیمار بھی نہیں تھا میں غیر حضر بھی نہیں تھا مجھے ہی تو سرکار فرما رہے تھے کہ ابو بکر صدی کو کہ وہ جماعت کرائیں ردین لے دنیا ما ردی ابھی رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم لے دین تو جس شخصیت کو ہمارے آقا علیہ السلام نے دین میں ہمارا تیمی کے حوالہ سے لما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يستحق این یتقدم اہدن فی الصلاة کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود موجود ہوتے ہوئے کسی اور کا استحقاق نہیں تھا کہ وہ مسلح پہ کھڑا ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے ظاہری طور پر وہاں مسجد میں تو کسی کے لیے یہ استحقاق نہیں تھا کسی کا این یتقدم اہدن فی الصلاة و جعال ما کان الیہ بمحبر من السحابات لے ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو صحابہ کے موجود ہوتے ہوئے ان کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی نکا کر دیا تو یہ کہتے ہیں اب حضرت صدی کے اکبر کے ہوتے ہوئے اور کسی کا حق نہیں کہ وہ جماعت کرائے یعنی جس طرح سرکار کے ہوتے ہوئے اور کسی کا حق نہیں کہ وہ جماعت کرائے تو حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے اور کسی کا حق نہیں کہ وہ جماعت کرائے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمی امور یعنی پورا سسٹم جو ہے سارے کے سارے امور رسول علیہ السلام یہ نماز کتابے ہیں فہو افضل الامت اس بنیاد پر جب نماز میں ان کو آگے کیا تو جمی امور میں بھی ان کو آگے کیا اس بنیاد پر کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلا فہو افضل الامت کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت میں سے افضل ہیں چونکہ اماد الدین دین کا ستون امت کے درمیان سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم سے جس شخصیت کو کھڑا کیا گیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ان کو اپنا خلیفہ بنا کر یہ بتا دیا کہ میری ہر ہر بات میں یہ میرے خلیفہ ہیں جمی کانا جمی و امور تبع لسلات فہو افضل الامت اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ آپ افضل ہیں افضل جو ہے وہ اسم تفضیل ہے یعنی فاضل نہیں افضل کہ سب سے زیادہ فضیلت والے امت کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں تو اس معنی سے انحراف کر رستہ ایک دوسرا بنایا گیا کہ آپ نے آپ کو کہلوات سنی رہیں لیکن مطلب روافظ کا پورا کریں اور خلافت بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صرف اس کو دنیا داری کے خلافت قرار دیں اور باقی جو ہے اس کے لحاظ سے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کے لحاظ سے بات کی جائے یہ یعنی پہلے تحر القادری نے اس طرح کی بات کی اور اب کئی لوگ اس طرف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جب کہ یعنی جو مزاج دین ہے سو فیصد تمام آئمہ کے نزدیک ثابت ہے کہ خلافت قبرہ مرتب ہے خلافت سغرہ پر امامت قبرہ یہ مرتب ہے امامت سغرہ پر اور امامت سغرہ کا جو فیصلہ تھا وہ قطی طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لئے تھا اور اس وقت تو ابھی ایڈمنسٹریشن کی ضرورت بھی کوئی نہیں تھی کہ مسلے کی امامت کے لئے کوئی انتظامی امور میں ماہر ہونا ضروری ہو مسلے کی امامت کے لحاظ سے تو جو علم اور فضل کے لحاظ سے میرٹ تھا اس کے لحاظ سے جو اول نمبر پر ہو اس کا انتخاب ضروری تھا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر اس بیان کیا گیا تو اسی چیز کو یہاں بھی اجاگر کیا گیا جو مانا امام کرمانی نے بیان کیا اب ایک امن ناس کے لحاظ سے جو ترجمہ ہے اس میں چونکہ آگے سوال جو آپ وہ بحث لمبی ہے لیکن خلاصہ کیا ہے امام نووی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ امن الناس صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ ہیں سب سے زیادہ جنہوں نے میری خدمت کی کہتے ہیں معناہ اکثر ہم جود لنا بنفس ہی و مال ہی اکثر ہم تمام وہ لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے خواہ ان کی شناخت اہل بیت کے لحاظ سے ہے یا ان کی شناخت صحابہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے یعنی محض صحابیت کے لحاظ سے ہے ان سب میں اکثر ہم جود اللنا جس نے ہمارے لئے اپنی سخاوت کی کیسے بنفس ہی و مال ہی جان کی سخاوت کی اور مال کی سخاوت کی جس نے سب سے زیادہ سخاوت کی اپنے آپ کو اور مال کو ہمارے لئے پیش کیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں تو یہاں من سے مراد وہ نہیں کہ جو احسان جتلانہ ہوتا ہے اس سے تو ثواب ضائع ہو جاتا ہے یہاں یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کی خدمات کو رب ذو جلال نے قبول فرما لیا ان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سر فرست ہیں اب یہاں پر یہ چپٹر صرف ان احادیث سے ہم اس کو اب مکمل کر رہے ہیں کہ دنیا کے سرکار دوالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے وسال سے پہلے پورا اعلان نبوت کے بعد کا جو زمانہ ہے جہاں ہر گھڑی اسلام قربانی مانگ رہا تھا ہر گھڑی میں آزمائشے تھیں اس مکمل تیئیس سالہ دورانیاں حالانکہ اس سے پہلے بھی حدرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹیج تھے اور خدمت پر معمور تھے لیکن خصوصی طور پر اعلان نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خدمت کی گئی ہے وہ اپنی زبان مقدس سے آپ یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے کوئی دوسری بات نہ کرے اور اس پر آپ نے بار بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اس چیز کو واضح کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ مجھ تک رہنے دو اور اس بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے مجھے کوفت پہنچے اور مجھے تکلیف ہو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جو کنز الامال میں بھی ہے در صحابہ میں بھی ہے کہ سرکار نے یہ ارشاد فرما مابالو اقوام ناقادو اہدی ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جنہوں نے میرا اہد توڑا یعنی مستقبل میں وہ میرا اہد توڑیں گے مجھے رسول مان کے پھر وہ کام ایسے کریں گے کہ وہ گویا کہ مجھے رسول نہیں مانتے میرے ساتھ کیا اہد وہ توڑیں گے وَدَّيَّعُ وَسِيَّتِ فِي عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں جو وسیعت کر رہا ہوں عمت کو عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کے لحاظ سے ویسے تو سارے آل و اصحاب کا ایک تقدس ہے کہ جب میرے صحابہ کی بات ہو تو زبان سمبھال لو روک لو یعنی کوئی بھی ایسی غیر محتاط بات نہ کرو لیکن خصوصی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر جب آپس میں ان دونوں حضرات کی گفتگو ہوئی دہنے دو کوئی بھی ان کے بارے میں نہ بولے تو فرمایا ان لوگوں کی کیا حیثیت ہوگی جو دیعو وسیعت فی ابی بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میری وسیعت ہے اس کو ضائع کر دیں گے یعنی میں جو کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی نہ زبان کھولے رکھیں گے اور زبان درازی شروع کر دیں گے فی ابی بکر اب اس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بیان کیے فرما فی ابی بکر وزیری و انیسی فی الغار وہ ابو بکر صدیق جو میرے وزیر ہیں یعنی وہ خلافت کا معاملہ جو ہے وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے وسال کے بعد شروع ہوئی لیکن وزارت پہلے ہی موجود ہے فرما وزیری و انیسی فی الغار یعنی غار کے اندر جو میرے انیس تھے یعنی ان کی وجہ سے مجھے میسر تھا غار کے اندر تو فرما ما بالو اقوام نا قادو اہدی لا تنالهم شفاعتی تو جنہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی وہ میری شفاعت کے مستحق نہیں رہیں گے اور قیامت کے دن انہیں میری شفاعت میسر نہیں آئے گی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہی امور کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے یہ خلاصہ پیش کیا جو حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ کان ابو بکر من النبی صلی اللہ عنہ مکان الوزیر ان ظاہری حیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ عنہ کے لحاظ سے کیا حیثیت ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ عنہ جمی امور میں مشاورت فرماتے تھے اعلان نبوت کے بعد دوسرا بندہ یعنی بڑے لوگوں میں جو وہی بات کر رہا تھا جو سرکار کر رہے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سانی ہے فی الاسلام وکان سانی ہے فی الغار غار میں بھی سانی یہ تھے وکان سانی ہے فی عریش یوم بدر بدر کی جنگ میں وہ خیمہ جہاں کہ رسول اکرم صلی اللہ اللہ عنہ رونا کا فروز تھے وہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ عنہ ہیں اور سانی وہاں حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ وکان سانی فی القبر اور روزہ مبارکہ کے اندر بھی سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں یعنی امت میں پھر پہلے نمبر پر ہیں اس لئے کہتے ہیں ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یقدم علیہ اہدن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کسی کو بھی حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ پر مقدم نہیں فرماتے تھے ہمیشہ آپ کو آگے رکھتے تھے تو یہ گواہی حاکم مستدرک للحاکم کے اندر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے موجود ہے اور آگے یعنی دنیا کے لحاظ سے یہ معاملات ہیں اور آخرت کے لحاظ سے جو معاملات ہیں مشکات شریف میں بھی وہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت سید سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا سنن نبی دعود میں وہ سیاستہ میں موجود ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہیں سرکار فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے جنت کا دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت نے جنت میں داخل ہونا ہے جبریل نے مجھے وہ دروازہ دکھایا جب یہ بات ہو رہی تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وددتو انی کنتو معاکہ حتی انظر علی ہمیشہ ہمیں کٹھے ہی ہوتے ہیں کاش کہ اب بھی میں آپ کے ساتھ ہی ہوتا کہ جب جبریل علی نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا اور آپ کو جنت کا دروازہ دکھایا تھا کہ جہاں سے امت نے داخل ہونا ہے تو میں بھی وہ دروازہ دیکھ لیتا تو ہماری آقا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں سے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ آپ ہی ہیں تو یہ بھی یعنی معاشر کے گزٹ کے لحاظ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اولیت کا ذکر کر دیا یعنی حضرت ابو بکر صدیق تو صرف دروازہ دیکھنے کے لحاظ سے اپنے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی اور باقی امتوں میں سے تو پہلے امتی یہ داخل ہوگی جنت میں کیونکہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان اللہ حرم الجنت علی امم حتی تدخل امتی اللہ نے اس وقت تک ساری امتوں پر جنت کو حرام کر رکھا ہے جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی تو اس امت میں سے سب سے پہلے انہیں ہی بھیجا جائے گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث یہاں سیاستہ میں موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کو دنیا اور آخرت میں پہلا نمبر عطا کیا گیا ہے ایسے ہی آخرت کے لحاظ سے یہ الفاظ بھی بڑے لذیذ الفاظ ہیں ابو نائم نے ہلیہ کے اندر اس کو روایت کیا کنز المال میں بھی موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کے بعد آگے بھی ایک چھڑی رکھی جاتی ہے مود و سوط من الجنت خیر من الدنیا و ما فی ایک کوڑا رکھنے جتنی جنت جو ہے وہ بھی اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی لیکن پھر بھی کٹیگریز ہیں تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی وہ جو ساتھ تھا ظاہری حیات کے اندر اس کے لحاظ سے اللہم مجال ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ کہ اے اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت کے دن بھی میرے ساتھ ہی رکھنا اجال ابا بکر معی آگے فی درجتی میرے درجے میں ہی جنت کی اندر اور یہ میں وضاہ ضروری سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل درجہ ہے وہ تو کسی نبی کو بھی میسر نہیں آئے گا چونکہ سارے علوالعظم رسولوں میں سے بھی اونچا درجہ ہے جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اس کے باوجود فرما فی در جاتی تو مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ نبیوں کے درجے تو بلند ہوں گے خلفہ راشدین سے لیکن ان کو ایسی سہولت میسر ہو اور ایسے اعزازات اور نوازشات ان کو ملیں کہ یہ جب چاہیں میرے درجے میں آ سکیں میرا دیدار کر سکیں اور اس بنیاد پر یعنی ان کو میری معییت بھی میسر ہو اگرچہ نبیوں کے درجے غیر انبیاء سے بلند ہوں گے اور پھر انبیاء سے علوالعظم رسولوں کے بلند ہوں گے اور علوالعظم رسولوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے اونچہ ہوگا جس کی چھت اللہ کا ارش قرار پایا ہے تو جنت الفردوس میں وہ سب سے اونچہ درجہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن یہ دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معیت والی معاہو اور معی یہاں واضح کر دیا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ قیامت کے احوال سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں چونکہ اپنے طور پر تو یہ بات ہو تو پھر قول صحابی ہوگا تو یہ فرمان رسول علیہ صلی اللہ ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ فرشتے قیامت کے دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو انبیاء علیہ مسلم کے ہمرا لائیں گے اس میں یہ حدیث شریف ہے وَالصدیقین اور جو صدیق ہیں ساری امتوں کے ان کے ہمرا لائیں گے تَزُفُهُ إِلَى جَنَّتِ زُفَّا یہ ہوتا ہے زفاف یعنی جو دلہن کو رخصتی کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دولہ بنا کے فرشتے جنت کی طرف روانہ کریں گے یعنی یہ اس حدیث کے اندر ذکر کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اور پھر جنت کے اندر استقبال کس طرح کا ہوگا ایک تو جو بھی جنت میں جائے گا فرشتوں کی کتارے ہوں گی وہ سلام سلام کے نعرے بلند کر رہے ہوں گے حضرت عبداللہ بن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ایک بندہ جنت میں داخل ہوگا یہ ساری غیب کی خبریں ہیں اب جو سرکار کا یہ علم مانتے ہی نہیں وہ تو یہ شان صحابہ بیانی نہیں کر سکتے اور خوارج نواسب اور روافض کو ویسے ہی حضم نہیں ہو سکتی تو یہ صرف آل سنت ہی رجل جنت میں ایک شخص داخل ہوگا یعنی ایسا کہ جنت کی پوری آبادی ان کے نعرے لگائے گی یعنی جو کچھ لوگ ہیں جو جنت کے اندر دار میں ہوں گے جو ان میں سے منتخب ہیں ان کو غرف مکان الات ہوں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی آبادی بھی دار کی ہوگی اور جتنی آبادی بھی غرف والوں کی ہوگی اہل دار اور اہل غرف میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو چھپ رہے سارے بولیں گے اس کو جنت میں دیکھ کر مرحبا مرحبا اور کہیں گے آپ کے لئے تو جگہ یہاں بھی خالی ہے آپ کے لئے جگہ تو یہاں بھی خالی ہے آپ تشریف لائیں مرحبا مرحبا کہہ کر ایسے وہ کہہ رہے ہوں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا انت یا با بکر کہ اے ابو بکر صدیق وہ تم ہو کہ جن کا اتنا بڑا استقبال ہوگا اور اس انداز میں یعنی ہر ہر جو اونچے درجے والا ہے غرف کے اندر وہ بھی کہے گا کہ کاش یہ میرے پاس چند گھڑیاں مہمان بن جائیں اس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کا انداز بھی بڑا عجیب ہے کہ پہلے ابحام اور اس کے بعد تفصیل یعنی پہلے نہیں فرمایا کہ جنت مبوکر صدیق تم داخل ہوگے جنت میں ایک مرد ایسا داخل ہوگا کہ سب ہی اس کو مرحبہ کہیں گے اور سب ہی ہماری طرف آؤ سارے اہل دار سارے اہل غرف سب بولیں گے اور وہ ہوگا کون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تم ہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یعنی یہ ساری اولیت کی باتیں ہیں دنیا دیکھو آخرت دیکھو اور مقام دیکھو یا کام دیکھو جس جہد سے بھی دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رب ذل جلال نے پہلا نمبر عطا کیا ہے اور یہ حمال سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو ملا ہے سرکار کے صدقے میں ملا ہے یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کامیاب ہو گئے کہ صحاب آچھے مل گئے تو سرکار کی نبوت کسی صحابی کی محتاج نہیں تھی اور کوئی کہتا ہے کہ سرکار ہوتاج نہیں تھے جسے ملی ہے شان سرکار کے صدقے میں ملی ہے یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان کے لحاظ سے روافظ باقاعدہ یہ مذہب رکھتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ تو وحی پر بھی آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی اصل تو وحی لانی ہی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر تھی تو ہمارا وہ نبوت کے عقیدے کے لحاظ سے اٹل فیصلہ ہے چودہ صدیوں میں کہ جسے ان میں سے خعال ہو یا اصحاب ہو جسے بھی جوشان ملی ہے سرکار کی وجہ سے ملی ہے سرکار کے صدقے ملی ہے سرکار کے تفیل ملی ہے یعنی سرکار کسی کے تفیل نہیں ہے بلکہ یہاں تو یہ بات ہے کہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کہ یہاں تو انبیابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محتاج ہیں حالانکہ ہر نبی اپنی نبوت میں مستقل ہوتا ہے تو یہ میں نے شروع میں خاکہ آپ کے سامنے رکھا تھا اس میں سے ایک بڑا حصہ گفتگو کا باقی رہ گیا ہے وہ پھر کسی موقع پر بیان کریں گے اور وہ بڑا اہم ہے جس کے لحاظ میں نے آیت پڑھی تھی رسول کے بعد جو آپ نے دین کے لیے خدمت سر انجام دی مال سے جان سے جس کے بارے میں مولا علی یہ بول پڑے کہ ابو بکر صدیق آپ جہاد پہنا جائیں ابھی تو اڑائی تین مہینے گزرے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اگر آج آپ بھی شہید ہو گئے تو قیامت تک اسلام کا سسٹم نہیں چلے گا یہ لفظ نظام بول علی نے بولا کہ اسلام کا نظام نہیں چلے گا ابن کثیر نے علی بیدائی بھی اس کو لکھا یعنی آپ کے ہوتے ہوئے ہم سیکھیں گے کہ وحی نابی آئے تو کیسے کام یہ جو وقت تھا تاریخ انسانیت کا منفرد وقت تھا چونکہ پہلے تو نبوت کا دروازہ کھلا تھا جب ایک نبی جاتے تھے جتنے تک زیادہ فطور نہیں آتا تھا تو پہلے نبی کے جو فیض جافتہ ہیں وہ کام کرتے تھے لیکن جب حد درجہ کا اندھیرہ چھا جاتا تھا تو پھر نیا نبی آتا تھا نبی کے بغیر پھر اندھیرہ ختم نہیں ہوتا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ اب نبی آئی نہیں سکتا یعنی آخری نبی آئے ہیں اور وہ تشریف لے گئے ہیں وحج کا دروازہ بند ہو گیا ہے اب ایک لفظ بھی آسمان سے نہیں اترے گا اور دین کو سنبھالا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جب آپ کا دور گزر گیا پھر تو صحابہ کو تجربہ ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی چونکہ پہلا دور اس کے فیصلے اس میں جس طرح کی صورتحال بنتی رہی پھر دوسرا گزرا پھر تیسرا پھر چوتھا تو مولا علی رضی اللہ بیعت ہی نہیں کی تھی بلکہ ان کا ہونا خلافت اسلامیہ کے لیے لازم بھی سمجھتے تھے کہ اگر آپ آج شہید ہو گئے چونکہ جنگ میں دشمن تو نہیں دیکھیں گے اور وہ قیادت کوئی نشانہ بنائیں گے اور اگر آپ شہید ہو گئے تو قیامت تک کے لیے نظام عبادہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت ہے کہ آپ نے بولا ہی لفظ نظام ہے جس کا ترجمہ سسٹم سے کیا جاتا ہے کہ نظام اسلام سسٹم آف اسلام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحج کے نئی وحج کے بغیر سرکار کے دیئے ہوئے دین سے سرکار کے فیض سے نظام اسلام چلانے کا طریقہ اگر سکھاؤ گے تو ابو بکر صدیق تم سکھاؤ گے کیونکہ پہلے تو سرکار خود سامنے ہوتے تھے تو سرکار کے ہوتے ہوئے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی اب تم ہو سامنے اور وحج نہیں آئے گی اور بچانا پورے دین کو ہے تو آپ کا ہونا ضروری ہے تب نظام اسلام قیامت تک جائے گا یعنی آپ اگر چلا جائیں گے تو پھر قیامت تک کوئی خطرہ نہیں پھر آگے تربیت ہوتی چلی جائے گی تو یہ جملہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے سسٹم آف اسلام کے لحاظ سے بول دیا کبھی بھی اسلام کا نظام نہیں بچ سکے گا اگر آپ کا کچھ وقت ہمیں نہ ملا اور آپ کے زیر سایہ مسائل کو حل کرنے نظام کو چلانے کی جو تربیت ہے ہم نے نہ پائی تو پھر اسلام کا نظام نہیں بچ سکے گا یہ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے انشاءاللہ تین جنوری کو نماز مغرب کے بعد مرکز میں اجتماع عام لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے لحاظ سے منعقد ہو رہا ہے لائیو جو لوگ سن رہے ہیں اور جو موجود ہیں سب کو میں اس کی دعوت دے رہا ہوں جس میں خصوصی طور پر تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے اور جو اس وقت فتنہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اس کا جواب دینے کے لحاظ سے جو قرآن کی دلیلیں بعد نام نحاد مولوی پیش کر رہے ہیں اس موقف پر کہ اسرائیل تو دیسی یہود کا ہے یعنی وہ فلسطین کا علاقہ تو یہ انشاءاللہ بڑا برپور پروگرام ہوگا اللہ تعالی سب کا حمی و ناصر ہو وآخر دعوائی عن الحمد للہ رب العالمين